دیکھئے برعظیم پاک و ہند کے زمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کرنی ہے پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ برعظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی اکہ دکہ کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں مالہ بار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے جب معلوم ہوا یہ تو حسن میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا تو وہ ایمان لے آئے لیکن یہ آئیسولیٹڈ واقعات ہیں بحثیت مجموعی برعظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا پھر یہ کہ دور خلافت راشتہ کی برکات سے بھی محروم رہا یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی عبیعہ میں وہ بھی کسی دعوت اور تبلیغ کے مصبت مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکووں نے لوٹ لیا اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے وہ ملوکیت تھی اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشتہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے جب اس کے جواب میں بلکل منفی رد عمل محصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا گویا کہ یہ ایک صدا دینے کی ایک مہم تھی بارال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریبا پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا فٹ ہلز آف کشمیر تک یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا ملوکیت تو آگئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے نہ مسلک تھے نہ عنفی نہ مالکی نہ شعفی نہ حملی نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا ابھی کچھ نہیں تھا سادہ اسلام اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی اور خاص طور پر محمد ابن قاسب جو نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک بحث سندھ کے ہندووں نے جو اپنے ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتاری ہو سکتا ہے فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اس جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا اوتاروں کا تھا تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی اور ان کو پوجا جانے لگا یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بند گئی ہے کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب اس میں ملوکیت آ چکی تھی اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے لہذا محمد بن قاسم کو بلائیا گیا اور شہید کر دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا واپس آنا شروع ہوا اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہوئے یہ اسلام کا پہلا ورود تھا برعظیم کی سرزمین پر اس کے بعد اسلام آیا ہے تین سو برس بعد اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں وہ ہے ہندو کفش اور کوہ سلیمان میں درہ خیبر ہے درہ ٹوچی ہے درہ گومل ہے درہ بولان ہے یہاں سے آرہ شروع ہے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی ان تین سو سالوں میں فقی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے ہنفی مالکی شعفی ہنبلی ان کے درمیان اختلافات بھی تھے بیسے بھی تھی مناظرے بھی تھے دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصوف اس کی بنیاد میں موجود تھا تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب ہنفی تھے اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے اس لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماء کہلاتا ہے ترک غلام تھے یہ جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کے بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام سے پہنچے آدم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے موالیک مملوک یہ مصر میں حکمران تھے وہ بھی غلام تھے خاندان غلاماء قطب الدین عیبت شمس الدین التتمش یہ سب کون تھے غلام تھے بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی توہیدی شان نہیں رہی تھی خلافتِ راشدہ میں قیادت توہیدی تھی خلیفہِ وقت ہی حاکم بھی تھے خلیفہِ وقت ہی مجتہد بھی تھے عالم بھی تھے اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر جس کی لاتھی اس کی بینس اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی علمی قیادت علماء مفسرین فقہاء محدثین اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے تین سو برس بعد